آپ سبھی کو نمشکار صبح سندھیا سارتھا گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبھی لوگوں کا ہاردی سواگت کرتا ہے ایک سندے اس میں بیویرن پرکار کے کارے اترے کارے کی سمیں نہیں مل پاتا کچھ جو بیدیارتی یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ سندے ایک دن تین چار پانچ ویڈیو ڈال دیا کریے تھوڑی جانکاری زیادہ ہو جائے گی میں آپ سبھی لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں دو ویڈیو بھی ہمارے لئے بہت مسکل ہو پاتا ہے چلیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو ساری اپ ڈیٹ دیں گے ہمارے واتس اپ نمبر 832-282 ہے اس واتس اپ نمبر پر آپ ہماری یاچ کا TGT PGT 2016-2021 سے جڑ سکتے ہیں اور 100% یاچی لاپ راپت کر سکتے ہیں دوسرا آپ لوگ اگر اس پر کوئی نوٹس لینا چاہتے ہیں وہ آپ کے UPPSC, UPPSC, UPP TGT PGT LTGIC کسی بھی نوٹس کو اگر آپ پرابت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پڑھنا چاہتے ہیں تو 100% آپ کو سفلتا پرابت ہوگی اس بات کی گارنٹی ہم دیتے ہیں آپ کو دیکھنا سپر ٹی ٹی ہو یا آپ کا UPPSC ہو جیسی لیکچرر ہو یا آپ کا TGT ہو LTG ریڈ ہو UPPO آپ کو 100% سفلتا پرابت ہوگی کیونکہ اسی طریقے سے تھوڑا سا سلیبس وغیرہ بھی چینج ہوئے ہیں اور جس چینجنگ کی بات کی جا رہی ہے وہ ساری چیزیں پتا کر کے اب اس میٹر کو ٹس ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس میں ٹھیک ہے نا تاکہ ہمارے بھائی بینوں کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکھتوں کا ساندھا نہ کرنا پڑے اور جتنے بھی بیدیارتیوں نے ہم سے نوٹس بک کیے ہیں ان سبھی بیدیارتیوں کے نام ایڈریس وغیرہ ہمارے پاس تھے جو چینجز ہوئے تھے ان سبھی بیدیارتیوں کو free of cost وہ چینجز والے نوٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں مطلب پریسید کیے گئے ہیں آپ سبھی لوگ اس چینل پہ جتنا بھروسہ جتنا بھی سواس کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے سواگت اور ابنندن کرتا ہوں چلیے آج بیرڈ کو لے کر کے ایک اتر پردیس میں بہت بڑا دھماکہ ہوا دھماکہ یہ کہ چناؤی موڈ میں گورنمنٹ ہے تو جائچی بات ہے ایک بڑے طبقے کو ایک بڑے طبقے کو ناراج کر کے کوئی بھی گورنمنٹ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی دیکھنا ڈینرڈ اور بیٹیسی والے بیدیارتی بیرڈ پرسچووں کو مطلب بیرڈ بیدیارتیوں کو باہر کرنے پہ تل گیا ہے کہ ہم باہر کر کے ہی دم لیں گے آؤ آ دیکھیں جرہ کس میں کتنا ہے دم تھوڑا سا پریاس کیا جائے اور رہی بات ہے آپ کے پراتھمک سکچک برتی کی اتر پردیس میں بینا بیرڈ کے پراتھمک سکچک برتی نہیں آئے کہ اس کا بگیا پنجاری نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اور آج تو گورنمنٹ نے دو قدم آگے بڑھاتے ہوئے فرنٹ پھوٹ پہ کھیلتے ہوئے جیسے روی سرما پول سارٹ نہیں مارتا ہے پول سارٹ مارتا ہے نا سارٹ گیت پہ مارتا ٹک کسے جو ہے ڈیرٹ بارڈری لائن پا رہے ویسے آج یوگی جی نے بھی فرنٹ پھوٹ پہ بیٹنگ کی ہے اور موڈی سرکار کو انہوں نے ایک پرپوزل بھیجا ہے بیرڈ ودیارتیوں کو پناہ پی آر ٹی میں سامل کرنے ہیں تو اور اس کے سمبند میں جو جانکاریاں پرابت ہو رہی ہیں کہ کین سرکار اس پہ سنجیدہ سنجیدگی کے پول اس پہ کار کر رہی ہیں اور جو فیڈبیک ان کو ملنا ہے جو آپ کے چناؤی سٹیٹ ہیں جیسے آپ کا چھتیزگڑ ہو گیا راجستان ہو گیا ٹھیک ہے نا مدھ پردیش ہو گیا یہ سبھی چناؤی سٹیٹ ہیں اکٹوبر نومبر مواپ الیکشن ہونے والا ہے تو گورنمنٹ اس کو کیا کرے گی پٹا پٹ سامل کر کے آپ سبھی لوگوں کو ریلیف دے گی اور یہ میسیج دینے کا کار کرے گی ان بیرڈ کے ٹھیک ہے نا جو مانو سنسادن بکا سمنترالہ ہے انہوں نے کیا کیا ایک لیٹر لکھا اور اس میں پی آر ٹی میں بیرڈ بیدیارتیوں کو فیلسے ویلیڈ کرنے کے بارے میں کہا کہ یہ راستہ نکالا جائے اور جو یہ تھا یوگ یہ ہو کیونکہ اس سے روچھ نہیں آلے کہ آدیس کے بعد لاکھوں لاکھ بیدیارتی اتر پردیس میں کرونوں کرونوں بیدیارتی پورے بھارت ورس میں بیرڈ ڈگری دارک وہ پوری طریقے سے اندکار میاں ہو گئے ہیں تو کہتے نہیں ہیں کہ اگر آپ ایکسن لیں گے تو ری ایکسن جرور ہوگا ٹھیک ہے نا ہم سبھی لوگوں کا یہی پریاست ہے جتنے بھی منطلی وینیسٹر سانسد بیدائک ملسی جو بھی ہوں ہم سبھی لوگوں کو ہم لوگ گیاپن دیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے تب تک جب تک کہ ہم لوگوں کا نرلہ نہیں ہو جاتا ہے آپ سبھی لوگ نسکری ہو کر بیٹھے ہوئے ہو کیونکہ کیونکہ جو پریاس ہوتا ہے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگوں کے ہیت کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ لوگ بھی اتنا ساتھ نہیں دے پا رہا ہوں پتہ نہیں کون سا امپیکٹ ہے پتہ نہیں کون سی سوچ ہے میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آپ لوگ کس طریقے سے ساتھ دیں گے اور کس طریقے سے ساتھ نہیں دیں گے ٹھیک ہے آج بھی آدھرنی منتری مہد ہے جو آپ کے نندگوپال نندی جی ہے ٹھیک ہے نا پورے منتری صدیات ناس چنگ جی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کے سب سے چہتے نیتا جو اس میں پریاغ راج کے سب سے بڑے چہتے نیتا ہے ٹھیک ہے نا کیسنوانی جی جو مہاپور جیتے ہیں اس بار ان کا بہت اچھا ٹچ ہے ہمارے مکہ منتری مہد ایسے ٹھیک ہے نا سانیت یہ بہت زیادہ ہے تو ان کے مادیم سے بھی ہم لوگوں نے ایک گیاپن مکہ منتری کاریالے کو پریسید کروایا اور سوچنا پراپ تو ہی ہے کہ مکہ منتری کاریالے سے ایک نوٹ لکھ کر کے محرڈ منسٹری کو بھیجا گیا ہے بیرڈ ودیارتیوں کو پناہ ویلیڈ کرنے کے لئے اور مجھے کی بات تو یہ ہے کہ پوری مجبوطی کے ساتھ آپ لوگوں کا سروس چنیالے معاملہ میں رکھا جائے گے دم ٹنہ ٹن ہے یہ جو کیس کی سنوائی ہے وہ منگلوار یا بودوار کو ہوگی جو بیہار سرکار نے لگایا ہے سل پی ٹھیک ہے نا بی پی ایسی میں یہ بیدیارتی سیو ہو جائیں گے کیوں کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ان کا پکش لے رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد معاملہ آئے گا کہ بھئیہ دو عادیس آپ کے اگنڈ دو عادیس آپ کے فیور میں ٹھیک ہے نا پھر یہ معاملہ جائے گا بستریت بینچ میں بستریت بینچ میں آپ لوگوں کا کیس لڑے گی کین سرکار ایم ایچ آر ڈی منسٹری اور آپ کی پیروی کریں گے اٹرنی جنرل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کیا پروف ہے کیا ثبوت ہے اور یہ ویلڈ ہوں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ان سی ٹی نے اسی لئے ابھی تک پوری کلیرنس نہیں دی ہے ٹھیک ہے اور ان سی ٹی وہی کرے گی جو ایم ایچ آر ڈی کہے گی اس کو جو کین سرکار کہے گا اس کو اور بیڈ کو سمبیلیت کرنا نہ تو ان سی ٹی کا نیتگیت معاملہ تھا اور نہ ہی کسی راج سرکار کا ٹھیک ہے یہ پوری طریقے سے نیتگیت معاملہ تھا کیونکہ سرکار کا اور دو جار انیس الیکشن کے پہلے یہ کاری ہوا تھا ٹھیک ہے نا دو جار انیس کے الیکشن کے پہلے یہ کاری ہوا تھا اور دو جار چوبیس کے الیکشن کے پہلے یہ بوال ہوا ہے تو اب اس بوال سے نپٹنے کے لئے کیونکہ سرکار پوری طریقے سے مستعد ہے اور جتنے بھی ہم لوگوں نے منطریوں کو سانسدوں کو بیدائیوں کو پتر لکھا ہے یا گیاپن ان کو پرستط کروا ہے ٹیم کے سدشیوں کے مادم سے اس میں آپ لوگوں کا کاری سرو پر یہ آپ سبھی لوگ نشچنط بے فکر ہو کر کے اب سکون کے ساتھ اس چینل کو شہیوک کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ چینل آپ لوگوں کے لئے بھرپور پریاس کر رہا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں الڈی گریل جیسی پروکتہ میں ورگ وائز پدو کی سنکھیا کو باٹنے کا کاری سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جو سبجیکٹ کمبینیشن کو لے کر کہ تھا یہ مددہ مکہ منتری مہدے کے پاس بھید دیا گیا ہے کیونکہ نیوکتی کارمک اور آپ کا جو مینوینڈ ڈیپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے نا نوکری جاب سے سمجھ دید وہ سارے ڈیپارٹمنٹ اس میں مکہ منتری مہدے کے پاس ہی ہیں ان کا مرنے سبجیکٹ کمبینیشن کو لے کر کہ آئے گا ساتھ ہی ساتھ مادمی سچا سوہ ادنیم اور آپ کے راجگی سچا سوہ نیو مالی آدھی پہ سنسودن کے لئے آج راجگی اور پرسچو مہدے سے ملاقات کی گئے ان کو گیاپن دیا گیا ٹھیک ہے نا اور یہ گیاپن دینے کے بعد انہوں نے اس بات کو اگرم اسپسٹ کر دیا ہے کہ ہم راجگی سچا سوہ نیو مالی اور مادمی سچا سوہ ادنیم اب بیرتیوں کا پورا ڈیٹا سیڈ دیکھا جائے گا کہ کتنے بیدیارتی اسناتک پلس بیئیڈ ہیں کتنے بیدیارتی پراہودیک پلس بیئیڈ ہیں کتنے ٹیکنیکل پلس ہیں کتنے بی ایف اے پلس ہیں کتنے فائن پلس ہیں ان سبھی کا ڈیٹا کٹھا کرنے کے بعد ہم لوگ کوئی نرنے اس پر کریں گے ٹھیک ہے نا اگر یہ نرنے ہوتا ہے کہ آپ لوگ پراہودیک ٹیکنیکل فائن بی ایف اے یہ تمام اسٹوڈنٹ اس میں اپلائی کریں گے تو جائر سے بات ہے یہ بیدیارتیوں کے لئے بہت ہی بڑا اوشر ہونے چلنا ہے ٹھیک ہے اور آپ سبھی لوگ اپنی تیاریوں میں جڑ جائیے اور اوٹی آر ضرور کر لیجئے ٹھیک کیونکہ اوٹی آر کی ویب سیٹ یہ پتہ نہیں کہ آئے اتنی سلو چلے بھائی 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 جائی سی لیکچرار ہم کو بھی دینا آئی اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم بھی کرا لے اوٹی آر چلیے آگے بڑھتے ہیں ایلٹی گریڈ جائی سی پروکتہ کا بیگیاپن آپ لوگوں کا یہ تھا شیگ رہانے والا ہے کیونکہ ادھیاچن بھیجنے کی پرکتیہ کانٹینی ہو جاری ہے جتنے ادھیاچن آرہے ہیں آپ کے ندیسالے کے مادیم سے لوگ سیوائے پریسید کر دیے جا رہے ہیں آپ سبی لوگوں سوچل میڈیا فیلڈ میں بھی اور بہت سے یوٹیوب چنلوں کے مادیم سے بھی یہ باتیں بتائی جاری ہوں گی کہ ایلٹی گریڈ آپ کی دو چنلوں میں ہونے چل لئی ہے میں آپ سبی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ایلٹی گریڈ آپ کی دو چنلوں میں نہیں ہوگی ایلٹی گریڈ ایک ہی چنلوں میں ہونے چل لئی ہے کیوں؟ دو چنلوں میں کرانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں پری ابھی کرا ہے تو مہین سے چار مہینے بات کرانا پڑے گا ان کو تین مہینے کم سکم سمیں لگتا ہے کیونکہ پری کی کامپی چیک ہوگی اس کی منٹ ٹائے ہوگی پھر اگزیلٹ آئے گا پھر آپ سبی لوگوں کا مہینز ہوگا مہینز آپ کا ڈسکرپٹیو اگر کرا لیتے ہیں ٹھیک نا ڈسکرپٹیو کرا لیتے ہیں تو اس کی کانپیاں چیک ہونے ہم کم سکم چھ مہینے کا سمیں لگتا ہے اگر چھ مہینے کا سمیں اس میں لگیا تب ہو گیا ہے گل گوبر سب پھر ہو گیا ہے ہے نا تو آپ سب لوگوں میں بتا دوں سمیں بالکل بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس مہج چھ مہینے پانچ مہینے کا سمیں بچا ہے اور اسی پانچ چھ مہینےوں کے بیتے رو گورنمنٹ ہر حال میں بیکنسیاں کمپلیٹ کرنی چاہتی ہے یا ان کو پرکریہ میں لانا چاہتی ہے تیکھے نا تاکہ وہ چناووں میں ڈھول بجا کر کے گا سکے تیک اور اوپر سے اگر یہ سمجھے آیا ہوں کہ بی ایڈ بدیارتیوں پر سنکٹ ہے پولیس پرنیتی بورڈ کے بدیارتیوں پر سنکٹ ہے ایج ریلیکسیسن کو لے کر کے آپ کے ایلٹی گریڈ جی ایسی آرو ای آرو کے بدیارتیوں پر سنکٹ ہے ایج ریلیکسیسن کو لے کر کے ان تمام مددوں کو لے کر کے ہم سبھی لوگوں نے جو پریاس کیا ہے اس پریاس کے مادیم سے آپ سبھی لوگوں کو سفلتا کے دروازے ست پرتیسہ تب کھلنے چلنا ہے آپ لوگ سہیوگ دیجئے بیٹھے مت رہیے ادھک سدھی لوگوں میں ویڈیوز کو شیئر کیا کریے اور جو ہمارے بھائی بند ہوئے میں ان سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ادھکا ادھک سنکٹ ہے میں ویڈیوز کو شیئر جرور کیا کریے ٹھیک ہے نا چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے پرانتھمک سکھچا برتی کو لے کر کے بہت سے بدیارتی وہ اللہ کر رہے ہیں انہتر ازار کی سکھچا برتی کو لے کر کے کہ بھائی آجی بات ہے انہتر ازار کی سکھچا برتی سے پہتالیس ازار چھہسو نبے جو بدیارتی آپ کے بیڈ والے نوکری پائے ہیں انہتر ازار کی وہ ہم کا اندر کہلیو گورنمنٹ ایسا کرے گی نہیں کذا پی بھی ٹھیک ہے نا بلکل بھی نہیں کرنے والی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی جو یادچکائیں لگی ہوئی ہیں کیویس آجی کو ماملوں کو لے کر کے اب سوچنا پرابط ہو رہی ہے کہ اس کی جو پیروی ہے نا اس کی پیروی بھی مجبوطی کے ساتھ گورنمنٹ ہی کرے گی اور یہ سارا چیز ہونے کے بعد بیڈ کی ودیارتی پھر سے سیو ہو جائیں گے ٹھیک اور اس بار سیو ہوں گے نا تو اب کی بار بیڈ ودیارتی ڈیلر اور بی ٹی سی کو ایک بھی نوکری لینے ہی نہیں دیں گے کیوں کیونکہ کیونکہ کمپٹیشن کا لیبل بڑھ جائے گا اور مان لیجے کہ اگر نہیں کمز کم تو سو میسے وہ اسی سیٹ نبی سیٹ تو وہی لے جائیں گے کیونکہ بھینکر کمپٹیشن ہوگا کچھ ودیارتی پی آر ٹی پہ جوج پڑے تھے آپ سبی لوگوں کو پی آر ٹی سمجھلیت کرنے کے لیے ہم سبی لوگوں نے جو کمار کسی ہے اور جس طریقے کے آندولان ہم لوگوں نے کھڑے کیا ہے جس طریقے کی مہم ہم سبی لوگوں نے چلائی ہے چاہے وہ ایل تیگریٹ جیاسی پروکتہ کا بجیابن جاری کرانے کے سمجھل ہو چاہے تیجیری پیجیٹی دو جار بھائس میں پدو کی سنکھیا بڑھائنے کے لیے ہو چاہے تیجیری پیجیٹی دو جار سولہ دو جار اکیس کے افیرتیوں کی ویٹنگ لسٹ کو جاری کرانے کے سمجھل ہو اور چاہے آپ کے ایل تیگریٹ جیاسی پروکتہ کہ ویٹنگ ڈسٹ کو جاری کرانے کے سمجھ میں ہو اس چینل نے آپ سب لوگوں کے حیطوں کے لئے بہت سارا کاری کیا ہے آپ لوگ بھی اس چینل کو شہیو کریے دنواد شب رات رہے